آپ لوگوں کو تھوڑا رجل نوٹس پہ بولا لیا بیسکلی کل سے ایک ہم لوگوں نے ٹیم اناؤنس کی تھی کنسلٹنسی کی تو کچھ چیزیں لوگوں کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں اور پرپس لی لے کے جایا جا رہا ہے میں نے جب جوائن کیا پاککستان کرکٹ بورڈ کو از اچیف سیلیکٹر تو سب سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وسیم حیدر صاحب وجات اللہ واسطی صاحب اور توسیف حیمد صاحب جو ہیں وہ میری سیلیکشن کمیٹی کے میمبرز ہیں سیلیکشن کمیٹی میمبرز آر بیسٹ آن وسیم حیدر توسیف حیمد صاحب اور وجات اللہ واسطی صاحب جب میں آیا جو کہ مارڈرن ڈی کرگٹ اور ان لوگوں کو چیزوں کو سمجھتے ہوں اور جنہوں نے کرگٹ کو کور کیا یا ریسنٹلی کھیل رہے ہوں اور ان کے اوپر جو ہے جن کا کام صرف مجھے ہیلپ کرنا ہو تو میں ان سے اپنا کسی لڑکے کے بارے میں فیڈبیک یا چیزیں وغیرہ لے سکوں جس کو کل سے شاید میری سیلیکشن کمیٹی کہا جا رہا ہے وہ ابھی تک ایسا نہیں ہے یہ چیز کلیر کرنا بہت ضروری تھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید یہ صرف پنجاب کی ایک ٹیم بنا دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ویسے تو انسائٹس آپ لوگوں کو نہیں دینی چاہیے لیکن پھر بھی کچھ ایسے پلیئرز ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی جو ریسنٹ پاسٹ میں بھی کھیلے ہیں ان میں سے ایک ایگزیمپل خورم منظور کی ہے اور ہم دے ریکارڈ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں فواد عالم سے میری بات ہوئی رومان رئیس سے میری بات ہوئی اس کے بعد میری بات جو ہے عثمان چنواری سے ہوئی اور اس کے بعد کچھ لڑکے جو پشاور سے جس طرح ڈسکشنز میں آئے ایک جنید خان تھے ایک اتنان رئیس تھے اور ایک ریفت اللہ تھے لیکن کیونکہ وہ ابھی پی سی بی کے کوچنگ پینل پہ ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو اسی طرف رہنے دیا ہم لوگوں نے ان کو اس میں نہیں چھیڑا اس کے بعد ایک نام کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی اور وہ نام تھا سلمان بھٹکا اور اس نام کو لے کے کافی لوگوں نے کافی چیزیں create کی اور issues create کیے سارا کچھ پہلے تو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ پی سی بی کے کسی بھی قسم کے پینل پہ نہیں ہیں یہ بات پہلے میں آپ لوگوں کو سب کو clear کر دوں secondly for me he is a good cricketing mind جو کہ cricket کو سمجھتے ہیں پچھلے دو تین سال سے domestic cricket کو cover کر رہے ہیں اور ان سے صرف رائے لینے کی حد تک ان کو میرا consultant بنایا گیا تھا جس پہ کچھ میڈیا houses اور کچھ لوگ probably propaganda کر رہے ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بہت زیادہ خراب کیا جائے اور شاید مجھے بھی اس کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں سو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ انڈر در سپرویشن آف چیرمن آف کرگٹ بورڈ زکا شرف صاحب ہماری جو چیزیں وہ بہت زیادہ clear ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کو جو میں نے recommendations دی تھی اس پہ وہ مجھے انہوں نے جو ہے وہ اس کی اجازت دی کہ اگر آپ کرنا چاہتے تو آپ ضرور کریں کیونکہ as a chief selector یہ میرے DCN ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ کون ہوں گے اور مجھے کن کی support چاہیے ہوگی but لوگ مجھے اور سلمان کو ساتھ لے کے کافی زیادہ nepotism کر رہے ہیں کچھ دوستی کی بات کرتا ہے کچھ بات کرتا ہے for that I am reverting the decision and I have already spoken to سلمان but I have told him that he cannot be the part of my team because میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں ہمیں کسی بھی طریقے سے منسلک کریں تو یہ ساری جو بات تھی میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں کو پہلے clear کر دوں کیونکہ آپ آپ لوگوں میں سے کسی کے کوئی بھی سوال ہیں تو وہ پلیز میرے سے سوال کر سکتا ہے and I am answerable to them جی آت مائکی بھابی آپ نے جیسا بھی بتا ہے کہ مائکی مائکی مائکی